what the honorable prime minister of Pakistan said two days ago اب میں ذرا اردو میں بات کرتا ہوں محترم وزیراعظم صاحب نے بڑا خوش آئند اعلان دو دن پہلے کیا کہ انصاف کے سیکٹر میں وہ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں improvement لانا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی resources چاہیے ہم کسی اور محکموں سے نکال کے ہم آپ کی طرف divert کریں گے تو یہ میں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ہم نے جو کچھ achieve کیا without resources اب ہمیں واقعی resources کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور بہت ہی timely ان کا اعلان ہے اور اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ اور بھی فرمایا طاقتور اور کمزوروں کے بارے میں وہ معاملہ چکے جس طرف ان کا اشارہ تھا وہ معاملہ pending ہے تو میں کچھ نہیں کہتا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے طرف سارے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے judiciary میں اس وقت تقریباً تین ہزار ایک سو judges اور magistrates ہیں from civil judge to supreme court پچھلے سال تین ہزار ایک سو judges اور magistrates نے چھتیس لاکھ کیسوں کا فیصلہ کیا ہے ان چھتیس لاکھ میں سے شاید ایک یا دو کوئی طاقتور لوگ ہوں گے وہ سب ناتواں کمزور طبقہ جس کے کیسز نہیں سنے جا سکتے تھے جن کی کوئی شنوائی نہیں ہے عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے تو اگر کوئی میڈیا کی مہربانی سے اگر کوئی شخص طاقتور کہلاتا ہے یا وہ بہت زیادہ اس پر projection میڈیا کی آ جاتی ہے تو یہ اس کا ہرگز تاثر نہیں ہے کہ ان چھتیس لاکھ لوگوں کو آپ بھول جائیں جن کو عدلیہ نے دن رات محنت کر کے صرف تین ہزار ایک سو judges اور magistrates نے چھتیس لاکھ کیسز میں جو فیصلے کیے ہیں وہ اس طرح ناتواں ہیں اتنے ناکمزور ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ کوئی imbalance ہے اس پہ ذرا دوبارہ سے غور کیجئے اور جو میں ارث کرنا چاہتا ہوں کہ resources کو میں نے بڑا welcome کیا ہے کہ ان کی مہربانی ہے ہمارے chief executive ہے ملک کے ہمیں بہت احترام اور عزت ہے کہ وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں لیکن resources کے بغیر اب تک جو ہم نے کیا ہے شاید اس کا بھی معاشرے کو اتنا پراپر علم ابھی نہیں ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہی اسی بجٹ میں انہی resources میں ہم نے پچیس سال کا سپریم کورٹ میں criminal appeals کا backlog ختم کر دیا انہیس سو چورانوے انہیس سو چورانوے سے criminal appeals pending تھی لوگ سے سک رہے تھے جیلوں میں ان سب کے فیصلے ہو چکے ہیں اس وقت کراچی پشاور کوئٹا لاہور کوئی criminal appeal pending نہیں ہے لاہور میں صرف دو ہیں جو کسی وجہ سے ملتوی ہو گئی last week otherwise وہاں بھی zero تھا اسلام آباد میں اس وقت تقریباً بیس سے پچیس appeal pending ہیں اور وہ صرف اس لیے pending ہیں کیونکہ وہ اور cases کے ساتھ نتی ہیں جب تک وہ سارے case سنے نہیں جائیں گے ان کو separately سنہ نہیں جا سکتا ہوتا یہ سب ناتوان لوگ ہیں یہ طاقتور لوگ نہیں ہیں جن کے فیصلے تقریباً پندرہ ہزار appealوں کے ہمارے جج صاحبان نے دن رات محنت کر کے جان فشانی کے ساتھ ان سب کو جو ریلیف ملی ہے جب قانون کے مطابق ان کا فیصلہ ہو گیا تو یہ سب ناتوان نہیں ہے یہ imbalance نہیں ہے طاقتور ناتوان میں دوسری ایک اور ہم نے جو initiative لیا judiciary نے وہ بالکل ایک innovation تھی وہ ہیں model courts ہم نے کوئی ڈھنڈورہ نہیں پیٹا اس کا کوئی اشتہار نہیں لگایا ہم نے آرام سے آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے طریقے ایجاد کیے کہ وہی judges وہی وقلہ وہی قانون وہی ذابطہ سارا کا سارا سسٹم وہی لیکن صرف اس کے چند پہلوں کو ہم نے fine ٹیون کیا administrative steps کے ذریعے اور آپ کو میں بتاؤں کہ چند ماہ پہلے شروع ہونے والی مورڈل کوٹس نے ان کمزور طبقوں کو طاقتور کی بات نہیں کر رہا آپ اندازہ کیجئے یہ کل تک کے figures ہیں کہ murder cases 116 زلے ہیں جی پاکستان میں murder case سب سے بڑا trial ہوتا ہے murder trial اس وقت 187 working days میں ہم نے 17 زلوں میں zero pendency of murder cases 17 districts جہاں اتنا زیادہ crime ہوتا ہے میرے پاس ساری تفصیل ہے ہر زلے کی 17 زلوں میں completely eliminated no trial of murder case pending اور ان میں سے چھے اور district headquarters ایسے ہیں جن پر اس وقت کوئی murder trial pending نہیں ہے ان کی کچھ تحصیلوں میں چند case رہ گئے ہیں نارکوٹکس بہت بڑا issue ہے بہت trials ہوتے ہیں اس کے اس وقت 23 عزلہ میں پاکستان کے 116 میں سے 23 عزلہ میں نارکوٹکس کا ایک بھی trial pending نہیں ہے اور 11 عزلہ کے headquarters میں بھی zero pendency ہم نے achieve کر لی ہے magistrate trials چار یہ بھی چند دن چند ہفتے پہلے شروع کیا ہم نے اس میں بھی چار عزلہ میں سارے کے سارے زلے میں کسی magistrate کے پاس کوئی criminal trial pending نہیں رہا اور اسی طرح district headquarters لودھرہ میں بھی magistrate کے trial zero ہو چکے ہیں پھر ہم نے civil courts کی طرف توجہ کی میں یہ بتا رہا ہوں کہ resources کی بات محترم وزیر عظم صاحب نے فرمائی ہے ہم without resources یہ achieve کر رہے ہیں تو جب آپ resources بھی انشاءاللہ آپ حوالے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے results اس سے کئی گناہ بڑھ جائیں گے civil appeals 20 ازلا 116 میں سے ایسے ہیں اس ملک کے جہاں پہ ایک بھی civil appeal یا civil revision pending نہیں ہے یہ unthinkable تھا کچھ عرصہ پہلے تک 16 district headquarters ایسے ہیں جن میں کوئی civil appeal اور civil revision pending نہیں ہے family cases بہت مشکلات ہوتی ہیں یہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ہوتے غریب گربہ کے cases ہوتے ہیں اس وقت 20 ازلا پاکستان میں ایک بھی family appeal pending نہیں ہے 14 district headquarters میں کوئی appeal pending نہیں ہے پھر rent کے issues بڑے urgent ہوتے ہیں مالک مکان ہے قرائے دار ہیں ان کے issues ہیں اس کوئی rent appeal pending نہیں ہے اور 26 ازلا میں district headquarters میں rent appeal pending نہیں ہے یہ results ہیں صرف 187 working days کے تو انشاءاللہ آپ کے تھو میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ انتہائی جانفشانی سے کام کر رہی ہے they are burning their midnight oil with no extra expense سرکار سے ایک آنا نہیں مانگا کوئی judge نہیں مانگا کوئی court room نہیں مانگا parliament سے ہم نے کوئی laws کی amendment نہیں مانگی parliament سے ہم نے کوئی مزید budgetary allocation نہیں مانگی کسی law میں ترمیم نہیں مانگی existing structure میں سے یہ ہے ہمارے judges کی ingenuity یہ ہے ان کی innovation یہ ان کی dedication ابھی دو دن پہلے دو دن پہلے میں نے model court کے میں repeatedly ان کو invite کرتا رہتا ہوں جو سارے ملک میں top کرتے ہیں بڑا ایک healthy competition ہو گیا ہے judges نے اتنے motivated خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک judge صاحب نے بتایا جو سارا ظلہ انہوں نے zero pendency achieve کی تھی انہوں نے کہا جی میری بہن کی شادی تھی میں نے شادی نہیں اٹینڈ کی میں نے کہ پہلے میں یہ zero pendency achieve کر لوں یہ cases ختم ہوں گے تو جا کے میں مبارک دے دوں یہ ہے level of commitment اس کے بعد اس سی ceremony میں جب میں ایک اور خاتون judge صاحبہ کو certificate دے رہا تھا کیونکہ انہوں نے zero pendency achieve کی اپنے ظلے کر دی ہے کہ میں zero pendency achieve کروں گی پہلے آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آگ یہ ہے level of commitment تو اس لئے اگر ہم اتنے جذبے سے کام کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کی criminal appeals میں ختم ہو گئی ہیں بہت ار crazy لگتی ہے کوئی extra ہمیں کوئی incentive نہیں سیم سیم سیلری سیم privileges یہ صرف جذبہ ہے کہ اب ہم نے کچھ کر دکھانا ہے تو بلکہ اسی function میں جج صاحبان کو میں نے بات چیت میں کہا کہ جس رفتار سے ہم لگے ہوئے ہیں تو figures جو اس وقت ہیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ ایک سو ستاسی دن میں 73302 trials ملک میں مکمل ہو گئے 73000 trials یہ trial کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا اب ایسے بھی ظلے ہیں جہاں پہ zero pendency achieve کرنے کے بعد آج جو case عدالت میں آتا ہے murder trial وہ دس دنوں کے اندر مکمل ہو کے فیصلہ ہو جاتا ہے آج سے دو مہینے پہلے جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ ہماری bench تھی کوئیٹا کے ویڈیو لنک کا ہم case سن رہے تھے وکیل صاحب نے بحث کی ہم نے فیصلہ کر دیا انہوں نے کہا سر میں نے کوئی گزارش کرنی ہے میں نے کہا جی فرمائیں یہ جو اب آپ نے فیصلہ مہینوں کے اندر ہائی کورٹ سے اپیل بھی ڈیسائیڈ ہوئی اور تیسرے مہینے کے اینڈ تک سپریم کورٹ سے آج فیصلہ ہو گیا یہ ہم اس لیول کو کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں تو اس لیے جو بھی معاشرے کے طبقے ہمارے ججز پر اعتراضات کرتے ہیں ذرا تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ یہ دن رات لگا کے محنت کر رہے ہیں اور کوئی انسینٹیو نہیں ہے یہ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو ان کی حسنہ افضائی کیجئے رادہ دین ترکیسائزنگ دن یہ طاقتور کا تانہ یہ ہمیں نہ دیں ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دیتی یہ موڈیلیٹیز کے اوپر جو آئی کورٹ میں بحث تھی تو ذرا احتیاط کی رہے ہیں اور ہم سب کو بہت امید ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں ہماری محنتیں ہیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے اس ہماری موجودگی میں تو لیکن اگر کوئی اتنی لگن کے ساتھ جذبے کے ساتھ کوئی کام کر رہا تو اس کو انکاریج کریں فسیلیٹیٹ کریں انشاءاللہ ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے ایک سائلنٹ ریولوشن آ چکا ہے ہماری جوڈیشری میں ہمارے ججز آج سے کچھ سال پہلے سے میں نے شروع کیا کہ ایس سپریم کورٹ میں لیکن آہستہ آہستہ کلچر اس آہ اس کیچ اپ اب اس وقت تین کم از کم ہماری بنچز ایسی ہیں جن میں ایس کی کوئی درخواست انٹریٹین نہیں کی جاتی فیصلے فیصلے تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تجربات کے ساتھ ساتھ اور اپنے معاشرے کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم بدل رہے ہیں ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں پہلے کی دو ہزار نو سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں یہ دو ہزار نو ایک ایسا سال تھا جس کے بعد عدلیہ مختلف ہے آزاد ہے کچھ کہتے ہیں فیر لسلی کوئی کہتے ہیں مادر پدر آزاد نہیں ہم صرف اور صرف قانون کے ماتیت فیصلہ کریں گے ہمارے لئے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے کوئی انسان طاقتور نہیں ہے بیٹھ ہیویں سیڈ آل دیٹھ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جب میں نے اتنی کھل کے بات کی ہے تو یہ صرف جوڈیشل سائٹ پہ نہیں ہم نے یہ ایٹی کی انیشیٹیوز ہیں جوڈیشل سائٹ کے اپنے انیشیٹیوز ہیں ہم نے پولیس ریفارمز کے انیشیٹیوز بھی کچھ لیے ہو ہے وہ پولیس ریفارمز کے انیشیٹیوز یہ ہے کہ ایک بڑی ہائی پاور ایک کمیٹی ہے پولیس ریفارمز کمیٹی جس میں سارے آئی جیز ہیں چیف جس پاکستان اس کو پریزائیڈ کرتے ہیں سینئر پیونی جیج اس کو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ لوگ عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں پولیس کے خلاف عدالتوں کے پاس اور بڑا کام گیا اس میں ہم نے پولیس ایک سپی کمپلینٹ ہر ظلے میں بنایا کہ پہلے ادھر کمپلینٹ لے کے تو جائیں کہ یہ بات نہیں سن رہا یا تفتیش میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے ہم نے ہر ظلے میں سپی کمپلینٹ جو بنائے ہیں تو اس کے بھی کمال کے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جتنا ہمیں ریسپونس آ رہا ہے چند مہینے پہلے بنائے ہوئے ایس پی کمپلینٹ ہر ظلے میں انہوں نے ایک لاکھ دو ہزار کمپلینٹ کا کل تک فیصلہ کیا ایک لاکھ دو ہزار میں سے تقریبا پچانوے ہزار سیٹسفائیڈ لوگ چلے گئے اور وہ آگے کسی عدالت میں نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لاکھ کے قریب جو کیسز عدالت میں آنے تھے وہ اب عدالت میں نہیں آئے اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ ریڈریسل آف گریونز کا میکنزم قائم کر دیا اور بھی مختلف سٹیپس ہیں لیکن جو نتیجہ نکلا ان ایس پی کمپلینٹس کی آفیس سیٹ کرنے کا جو کل تک کی فگرز ہیں کہ ہائی کورٹس میں پندرہ پرسنٹ ریڈ پیٹیشنز فائل ہونی کم ہو گئی ہیں جو پولیس کے خلاف آتی تھی ففٹین پرسنٹ ترہواؤٹ دی کنٹری یہ ایوریج ہے کسی آئی کورٹ میں زیادہ کسی میں کم اور تھرٹی پرسنٹ انسٹی چیوشن آف کمپلیٹس بیفور دی سیشن کوٹ اگیس پولیس ریڈیوس ہو گئی ہے آپ کے بائیس کروڑ آبادی اور ہماری جو لٹیگیشن کلچر کے اوپر یہ تھرٹی پرسنٹ کو اپلائی کر کے دیکھیں اٹھ ایس ایس فگر کہ ہم نہ صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کیس ہمارے پاس ہیں ان کے جلدی فیصلے ہو بلکہ اور بھی کوششیں جاری ہیں کہ کیس عدالت تک آنے سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے وہ بھی ہم انیشیٹیوز کر رہے ہیں اور محترم وزیر عظم صاحب کی جو اناؤسمنٹ ہے کہ وہ ہماری ریسورسز کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا خیر بکتم کرتے آخر میں آخر ایہو پلیزنٹ دیوٹی جنہوں نے آج کے ان تمام انیشیٹیوز میں حصہ لیا دن رات کوشش کی اور اتنا پرسنل انٹرسٹ لے کے یہ سب کچھ اچیو کیا سب سے پہلے تو ایہو ایہو ایسی می گراتیشید تو مستر جیسٹس مشیر آلم یہ ان کا ایک پیشن ہے انفرمیشن تکنولوجی اور میری خوش کسمتی کہ مجھے بھی اس فیلد میں بڑا شوق تھا کہ ہمیں درائگ کرنا اپنے جوڈشیل سسٹم کو 20th سنچری to 21st اور ایہو ہی 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 دیوارد کر دیا اپنے آپ کو اور یہ سب کچھ اچیو کیا ویدن ایہو ویکس یہ بہت بڑی بہت 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 سو ایتی افیرز آر ایہو دوسرا سید بنصور علی شاہ صاحب کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے ان کی بہت ان اس فیل میں مہارت بھی ہے شوق بھی ہے لگن بھی ہے اور ساری دنیا کے اچھے اچھے آئیڈیا سے کٹھے کر کے یہ جو ہی مجھے بتاتے ہیں میں کہتا ہوں done کہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں اور ہم کر رہے ہیں جب میں ادھر سے چلا جاؤں گا اس کوٹ سے تو کم از کم یہ بات سے ضرور یاد رکھیں گے کہ مجھے کبھی کسی چیز کے لیے بحث نہیں کرنی پڑی آرگو نہیں کرنا پڑا کہ یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ پہلی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو بڑی انٹریسٹ in this area منسٹری of law and justice نے ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں نادرہ آئی ایو نو ورڈ تو تھنک انہوں نے پتہ نہیں کوئی ہم نے سنا تھا بڑے کوئی آڈٹ ہوتے ہیں بڑے آڈیٹرز کی ابجیکشن ہوتی ہیں فنڈز کو ادھر فیدر کرنا میٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں صرف تفتری کام ہوتے ہیں لیکن نادرہ کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک دن بھی احساس نہیں ہوا کہ ہمیں کسی طرف سے کمزوری ہے ہم ان کو یہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں ہی کھتے ہیں ہو گیا ہی کھتے ہیں 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 we are also grateful to the United States Department of State particularly its Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs and also the US Department of Justice they have been very kind they have been helping us all along providing us know how and also physically assisting us and I am not sure whether there is any monetary assistance or not but their help is invaluable and we are grateful to them then ComSats has been very very cooperative very helpful and I must express our gratitude to them for their invaluable